ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مختلف خیر کی باتیں بتائی بھلائی کی باتیں بتائی کئی نیکیوں کا ذکر کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تمام نیکیوں کا کنٹرول اللہ نے جس میں رکھا ہے کیا اسے بتاؤں میں تمہیں صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی بتائیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان اپنے ہاتھ سے پکڑی اور کہا ان تمام نیکیوں کا کنٹرول ان تمام کی حفاظت اسی زبان میں رکھی ہے تو فوری معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے ریافت کیا سوال کیا پوچھا اے اللہ کے نبی ہم جو زبان سے الفاظ اختیار کرتے ہیں جو کہتے ہیں کیا اس کا بھی ہم کو حساب دینا پڑے گا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ثقیلت کا امکا یا معاذ فرمانے لگے کہ اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے کہ تمہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ انسانوں کو جو چیز جہنم میں لے جا کر ان کے موں کے بل ڈال دیتی ہے وہ ان کی زبان ہے زبان کا استعمال ہی انہیں جہنم رسید کر دیتا ہے تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جہنم جانے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ زبان کا استعمال ہے کہ بندہ اپنی زبان سے جو چاہے من میں جیسے آئے کہنے لگے زبان پر کوئی کنٹرول نہ ہو زبان سے نکلنے والے الفاظ پر کوئی کنٹرول نہ ہو یہی وہ عمل ہے بلکہ یہی وہ فتنہ ہے جس میں امت کی ایک اکثریت شکار ہے اور یہی وہ عمل ہے جو انسانوں کو اکثر جہنم رسید کر دیتا ہے